لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کا وقت دن مہینہ اور سال حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے نبی کریم کی پیدائش بھی سوموار کے دن ہوئی آپ کی بیست بھی سوموار کے دن ہوئی مکہ مکرمہ سے ہجرت بھی سوموار کے دن ہوئی مکہ مکرمہ کی فتح بھی سوموار کے دن ہوئی اور سورہ مائدہ کی آیت اليوم اکملت لکم دینکم یہ بھی سوموار کو نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مبارک دن رفیق عالی کی طرف رحلت فرمائی تو تاریخ ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول آتا ہے حضرت عمر فاروق کا قول یہ ہے کہ یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم جمعے کے روز نازل ہوئی اور محمد ابن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ربی الاول شریف کی بارہ تاریخ کو اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی اگرچہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے لیکن اس میں کچھ اور بھی علماء ہیں جن کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم سارے موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس روز وصال ہوا وہ پیر کا دن تھا اور ربی الاول کی بارہ تاریخ تھی دو پہر کا وقت تھا بعض علماء نے تو اسی طرح لکھا ہے مگر علامہ سحیلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیر کا دن حضور کی تاریخ وفاد بارہ ربی الاول کو ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اگر وفاد پیر کے دن ہوئی تو اس روز تاریخ تیرہ یا چودہ ربی الاول رہی ہوگی وجہ یہ کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس مرتبہ کے موسم حج میں عرفات جمعے کے دن ہوا تھا جو ذل حجہ کی نو تاریخ کو ہوتا ہے اس کے بعد اب محرم کا مہینہ یا تو جمعے کے دن شروع ہو سکتا ہے یا ہفتے کے اگر محرم ہفتے کو شروع ہوا تو سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ یا اتوار کو پڑھ سکتی ہے یا پیر کو لہذا اسی حساب کے دن ربی الاول کی بارہ تاریخ پیر کے دن نہیں ہو سکتی تو یہاں تک علامہ سحیلی کا کلاب ہے علامہ کلبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کی وفاد ربی الاول کی دو تاریخ کو ہوئی ہیں علامہ تبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو تاریخ کے متعلق یہ قول اگرچہ جمہور کی خلاف ہے مگر بائید نہیں ہے بشرتے کہ اس ربی الاول سے پہلے کے تینوں مہینے انتیس انتیس دن کے ہوئے ہوئے ہیں مگر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں حضرت عرس ابن مالک کے قول کی روشنی میں شبہ ہے جس کو علامہ بیحقی اور واقعی نے بیان کیا ادھر علامہ خوار زمین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ کی وفات پہلی ربی الاول کو ہوئی تو یہ چند باتیں اس زمن میں آتی ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے جمع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے سلسلے میں دن وقت مہینہ اور سال سال تو گیارہ حجری ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ماخ ربی الاول ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وقت دوپہر کا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ تاریخ میں اور ہفتے کا کون سا دن تھا اس میں ذرا سا اختلاف ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی